مجھے میں جائویٹ اکبال ایمان ابھی ریسنٹلی جو میں نے سٹور پوسیڈرز پہ ویڈیو ریکارڈ کی دیئے اس میں دو چار چیزیں میں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ میں ایکسٹر چیزیں بھی کھرانا چاہ رہا تھا جیسے میں نے اس میں ایک انکریپشن چھوڑ دیا تھا کہ اگر میں انکریپ کرنا چاہتے ہیں اپنے سٹور پوسیڈرز کو تاکہ کوئی بھی دوسرا بندہ ہمارے سٹور پوسٹیجس نہ دیکھ سکے اور اس کو اس کو ریڈ نہ کر سکے اس پرپس کے لیے ہم جو ہے وہ انکرپشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ایک چیز میں چاہوں گا کہ میں ملٹیپل کیوریز یعنی انسٹ اپ ڈیلیٹ جو ہم نے الگ الگ کیوریز کی تھی اس کو میں ایک ہی سٹور پوسٹیج میں کر دینا چاہتا ہوں تو دین وہ کیسے کام کرتے ہیں تو دونی چیزیں میں ساتھ بھی کراتا ہوں اب جیسے فر اگزیمپل اب جیسے ہم نے یہاں پہ یہ شو ایسٹیڈی کا سٹور پوسٹیج بنایا تھا اس کے لیے میں موڈیفکیشن کرنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو یہ موڈیفائی بھی بٹن پریس کریں گے تو بھی یہ کیا کرے گا کہ اس میں موڈیفکی کونٹ آٹومیٹل لگا کے اسی کو یہاں کے شو کر دے گا اب میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ انکرپ کرنا چاہتے ہیں اس کو اب دیکھیں اگر میں اس کا ڈیڈا اسٹرکچر دیکھنا چاہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اپنی کیوری ہوتی ہے اس کا اپنی سٹور پوسٹیج ہوتا ہے ہیلپ ٹیسٹ کے نام سے وہ میں یوز کرتا ہوں میں نے کہا اس پی انڈرسکور ہیلپ ٹیکسٹ اور اس کے ساتھ میں اپنے سٹور پوسٹیج کا نام دے دوں گا سیو جو اسے ہم نے شو کا دیکھنا جاتے ہیں ہم نے کہا شو ایس ٹی دی اب یہ دیکھیں میں جب کیوری ایگزیگوٹ کروں گا تو یہ نیچے مجھے آؤٹپٹ دے گا اور مجھے یہ کیوری اس نے پورا اسٹور پوسٹیج اوپن کر دیا میرے سامنے کیریٹ پروسیجر میں جو بنایا ہے اسے بنایا ہے اس میں ویگن لگایا ہے اور اپنی کیوری لگائی ہے تو اس سے مطلب کوئی بھی آکے میرا اسٹور پوسٹیج دیکھ سکتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہو میں اس کو انکرپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی اس کو نہ دیکھ سکے تو پھر ہم کیا کریں گے جو ہم آلٹر میں ہی کیوری بنایا ہے تو میں آلٹر کے اندر کروں گا تو یہاں پہ آپ ایک چیز کا اضافہ کر دو گے آپ دیکھ دو گے ویٹ انکرپشن ویٹ انکرپشن کر کے جب میں اس کو ایگزیگوٹ کروں گا اس کو ہمیں کامیٹس کر دیتا ہوں تو جب اس کو ہمیں ایگزیگوٹ کریں گے تو دیکھیں گا کہ وہ کیا ہوگا کہ آپ کا انکرپٹ ہوگی ہے اور اب جب میں یہاں پہ آکے ریفریش کرتا ہوں تو جو ہمارا شو اسٹیڈی ہے جہاں ایک چھوڑا لوک لگا دے گا اب دیکھیں گے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں لیکن یہ لوک لگ گیا یہ لوک لگ گیا ہے شو اسٹیڈی کے جو اسٹو پر لوک لگ گیا اس کا مطلب ہے یہ انکرپٹ ہو گیا اب اگر میں یہ کمانڈ چلاتا ہوں اب اگر ہم اس کمانڈ کو اسی کمانڈ کو چلاتا ہوں جب یہ ہم نے چیک کیا تھا تو یہ مجھے ایرر دے دے گا وہ لگا نہیں یہ انکرپٹ ہوا ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کے ڈیٹا جو ہے انکرپٹڈ ہے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے اگر فر ایکزمپل میں اس کو میں موڈیفائی بھی کرنا چاہتا ہے تو موڈیفائی کا اپشن بھی یاد اڈیا اس کو آپ موڈیفائی بھی نہیں کر سکتے تو اس کے مطلب ہے کوئی میں اس کوڈ کو نہیں دے سکتا اور یہ میرا سکیور ہو گیا اب کوئی بھی اس کو میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا تو یہ لوک ہو گیا جسٹ لیک Hipp lock ہو گیا تو اسے اگر آپ کرنا چاہتا تو سیمپل آپ نے جو ہے وہ سیویے لائن کے اضافہ کر دینا ونکیپشن سبتہ بھی آپ کا اسٹرور جو ہے وہ لوک ہو جائے گا اور آپ اس کو جو نہیں دیکھ سکتے اگر میں اس کا آؤپوٹ دیکھنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ آکے سیمپل آگر میں شو ایسٹیڈی سے چلاتا ہوں اسے ایکزیگورٹ کرتا ہوں دیکھا آؤپوٹ آئے گا یعنی کام کرے گا یہ ہم اس کو جہاں جائے یوز کریں گے وہ سب جگہ کام کرے گا لیکن جب یہ بند گیا تو یہ لوک ہو گیا ہے اب اس کو کوئی موڈیفائی نہیں کر سکتا تو یہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی دوسرا بندہ آئے اور اس نے جیسا ہم پابلک پلیس پہ ہیں یا کسی سینٹر میں اور وہ آپ نے اسٹرور پسی بنائے اور کوئی دوسرا آکے اسٹرور پسی میں کوئی چینجنگ کرنا چاہے تو اگر آپ نے اس کو لوگ کر دیا ہوگا تو یہ لوگ ہو جاگا اسے بدلہ کوئی بھی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ انکرپشن میں نے اس میں نہیں کر رہا ہی تھا اگر میں ڈرپ کرنا چاہتا ہوں ڈرپ بھی نہیں کر رہا ہے میں ڈرپ بھی کر رہتا ہے تو میں آپ ڈرپ کرنے کے لیے آپ نے لکھنا ہے ڈرپ اور اس کے ساتھ یہ ڈرپ تو ہو جائے گا ڈرپ تو کہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے رائٹ کلی کر کے ڈیلیٹ کر دو گے تو یہاں سے بھی ہو جائے گا اگر میں یہاں کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے لکھنا ہے drop پی آر او سی اور پھر اپنے store procedure کا نام دینا آپ نے اب جب میں اسے run کروں گا تو دیکھیں یہ آپ کے پاس drop ہو گیا یہ آپ execute ہو گیا اب جب میں یہاں بھی ایک اس کو refresh کروں گا تو یہ یہاں سے drop ہو چکا ہے تو یہ دو چیزیں میں نے مات چھوڑی تھی ایکچلی میں اس کے ساتھ ایک چیز اور کرانا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں multiple queries ایک store procedure میں لگانا چاہتے ہیں تو دین کیسے ہوتا ہے تو میں اس purpose کے لئے آپ کراؤں گا store procedure میں بنا لیتے ہیں جیسے ہم نے کہا create procedure اور میں ہم جو ہے یہاں پہ میں کوئی بھی نام دیتا ہوں میں نے کہا ایک مثال ہے all یا CRUT کر دیتے ہیں CRUT operation کے لئے پیرامیٹر بنا لیتے ہیں یہ ون ٹائم پیرامیٹر اس میں جب یہ بنا رہے تو ون ٹائم ہی پیرامیٹر بنے گا اس کے اندر ہم نے کہا add the rate r بنا لیتا ہوں انٹو اس کی ٹائپ دے رہا ہوں یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں پچھلی ریکارڈنگ میں کہ میں پیرامیٹر کی آپ کیوں بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں اس کی ٹائپ کیا رکھتے ہیں آپ نے اگر یہ نہیں دیکھا تو پہلے پارٹ 1 دیکھ لیں تو پھر آپ کو پارٹ 2 کلیر ہو جائے گا اور میں ایک اور بنا لیتا ہوں n کے نام سے n میں نے کہا n4 اور میں نے کہا دینا چاہتا ہوں اس کے لئے کریکٹر اور اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک اور بنا لیا ہے fn کے نام سے n4 اس کو میں 50 کر دیتا ہوں جو میں چینج کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کا ایک نے ملٹیپل کیوری لگانا چاہتا ہے ریکارڈ شو بھی کرنا چاہتا ہوں وی ار کا کلاؤز بھی لگانا چاہتا ہوں انسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ سارے ایک اسٹور پیسز میں کرنا چاہتے اس کا میں ایک نام دیا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے اس لکھا اب میں پہلی کیوری لگاتا ہوں اچھا میں اس میں ایک پیرامیٹر اور بناوں گا چیک کرنے کے لئے میں نے اڈا ریٹ اور میں ورچر میں اس میں فور ایکزیمبل ہم نے اس کو پانچ کریکٹر دے گیا پھر میں یہاں پہ آگے کنڈیشن لگاتا ہوں میں کہتا ہوں ایف ایڈ داریٹ سی ایکول ٹو کہ یہاں پہ آگے فور ایکزیمبل کوئی ایس لکھتا ہے یا ایس ایچ لکھتا ہے یا شو لکھتا ہے اب دیکھیں ہوگا کیا کہ جب یہاں تو چلے میں آپ کو چیک بھی کرا کے دکھا دوں گا جو میں لکھوں گا وہی آ جائے گا لیکن جب آپ فارم بناو گے وہاں پہ ایکسٹر پیرامیٹر ہوگا جو کہ ہمارے کسی کولم سے نہیں چل رہا ہوگا جب کہ ان سے انپوٹ نہیں لے رہا ہوگا وہاں پہ آپ اس کو ویلو دو گے کیا کہ میں وہاں پہ شو لکھوں گا تو اس وقت یہ والا اسٹر اپسی چلے گا اگر میں سیو لکھوں گا تو دوسرا اسٹر اپسی چلے گا اپ ڈیٹ لکھوں گا دوسرا چلے گا ڈیلیٹ لکھیں گے تو اسٹر اپسی چلے گا اس کے بعد ہم نے کہا دیا سیلیکٹ اسٹر اپسی چلے گا کوئی بھی کیوری لگا دی ریکارڈ فیچ کروانے کے لیے میں لگانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انڈ کر دیا پھر اس کے بعد آپ نے اسی کنیشن کو ایک دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور میں نے کہا اگر کوئی یہاں پہ پیرامیٹر جو وہاں سے رن موٹ پہ دے گا اگر کوئی یہاں پہ شو فلٹر دیتے ہیں یا سیو کر لیتے ہیں ہم نے کہا اگر کوئی سیو لکھتا ہے تو کیوری چینج ہو جائے گی اب جو کیوری بن جائے گی وہ آپ کی بن جائے گی انسٹ انٹو ٹی بیل سٹوڈنٹ اور پھر ہم نے کہہ دیا اس نیم تو ہم آ ایف نیم جو میں انسٹر کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم نے اپنے کا ویلیوز ایڈ دی ریٹ آف این اور ایڈ دی ریٹ آف ایف این یہ میں پچھلی ٹریکارڈنگ میں بہت ڈیٹیر میں سن جا چکا ہوں اس لئے میں اب اس کو فاسٹ چلا رہا ہوں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ وہ جو ہم نے الگ الگ اسٹوڈ پسے بنائے تھے ان کو اگر میں ایک ساتھ ایک اسٹوڈ پسے میں ڈالنا چاہتا ہوں تو دین دوسر کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم یہاں پر آکے ہم نے ایک اور رکھ لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا اپ ڈیٹ کے لیے بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا اگر کوئی اپ ڈیٹ لکھتا ہے وہاں پہ رن موڈ پہ یعنی ڈائنمیکلی میں رن موڈ کے لفظ گلت ثورت سے استعمال کر رہا ہوں بیسیکلی اگر میں فرنڈ اینڈ فرنڈ اینڈ کے لفظ ہوگا کہ اگر فرنڈ اپلیکیشن میں اگر کوئی سٹوڈ پسے کو اس کو یوز کرنا چاہے گا اور اس میں پیرامیٹر کے اندر ایڈ در ایڈ سی پیرامیٹر کے اندر اگر کوئی شو لکھے گا تو یہ والا سٹوڈ پسے چلانا اگر وہاں کوئی ویلیو آپ کو ملتی ہے سیو کی تو یہ سٹوڈ پسے چلانا اور اگر اپ ڈیٹ ملتی ہے تو یہ چلانا آپ دیکھیں یہاں پہ چھے کریکٹر ہوگے تو میں نے یہاں پہ پانچ رکھا ہے میں اس کو دس کر دیتا ہوں دیکھیں جی تو اس کا اطلاق اپ ڈیٹ ملے اپ ڈیٹ کی کیوڑی یہ والی چلانا تو اسٹوڈ پسے رہ گئے ہوگا اور اس کے اندر یہ ملٹیپل کیوڑیز لگی ہوں گی جو کہ آپ سے آ کے چیک ہوگی ہم نے کہا اپ ڈیٹ ٹی بیل اسٹوڈنٹ اور پھر میں نے کہا سیٹ اور ہم نے کہا ایس نیم ایکوال ٹو ایڈ در ایٹ این اور اسی طرح سے ہم نے کہا ایف نیم ایکوال ٹو ایڈ در ایٹ ایف این پھر ہم نے کہا ویئر آر نمبر ایکوال ٹو ایڈ در ایٹ آر یہ بھی کیوڑی ہوگی ہے ہمارے پاس اور اگر اسی طریقے سے میں ڈیلیٹ کے لیے بنانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا اگر کوئی وہاں پہ فرنٹ اینڈ پہ اس پیرامیٹر سی کو ویڈیو دیتا ہے ڈیلیٹ کی تو ڈیلیٹ کی کیوڑی ہوگا ہے یہ والا پورشن چلا لینا ہم نے کہا ڈیلیٹ ٹی بیل اسٹوڈنٹ اور ساتھ میں ہم نے ہمارا کوڈ بچانے کے لیے ہوتا ہے فاسٹ آرپورٹ کوڈ بچانا ٹائم بچانا بار پر مختلف ناموں کو یاد نہیں رکھنا اور یہاں پہ ہم نے یہ کر دیا دوسروں تو ایک اس طور پر سے رکھا جو چاروں کام کر رہے ہیں یعنی پورا کروڈ اپریشن انسٹ اپ ڈیلیٹ اور سیلیکٹ جتنی بھی کیوریز لگانا چاہتے ہیں ایف کی کنڈیشن لگا کے مختلف پیرامیٹر پاس کر لیں اور ان پیرامیٹر کو جو ہم یہاں پاس کریں گے اس کا فرنٹ اینڈ کوئی بھی اپلیکیشن ہے چاہے وین فرم پہ چاہے اس پی بے چاہے پی ایش پی بے آپ اس کو یہاں پہ جو اس ایڈریٹ سی پیرامیٹر کو جو ویلید ہو گئے اس کا مطلب ہے وہاں لیکیوری ایکسیکیوٹ ہو جائے گی دیکھیں جی اب دیکھیں تو میں ایکسیکیوٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں گیا کہ کمپلیٹی سیکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہو چکا ہے اب اگر فور ایکسیمپل میں اس کو یہاں کے رن موٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی وائی میں دکھاتا ہوں تو دیکھیں اس کا بیہیویر پلٹلو ڈیفرنٹ ہوگا میں یہاں پہ آتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ سے سب پیرامیٹر کی ویلی مانگ رہا ہے اب آپ نے یہاں پہ ویلی پاس کر دی جیسے اور اپنے رات میں یہ سی کو بھی ویلی دے دی اب یہ سی کا ویلی میں نے پاس کر دی شو کی فور ایکسیمپل دیکھیں جی لیکن اس کو کچھ نہ کوئی ویلی دے نہیں بڑے کیا کچھ نہ کچھ تو اتنا بڑے گا ہم پیرامیٹر کو نل نہیں چھوڑ سکتے لیکن میں تو شو لیکن یہاں پہ بات نہیں کر رہا ہوں ایکچولی میں بات کر رہا ہوں آپ کے وہاں پہ فرنٹ اینڈ پہ تو اگر میں یہاں پہ شو رکھوں گا اور کر دوں گا تو دیکھیں آپ کے پاس شو لے آ جائے گا اور لیکن وہ ویلی میں بس بیچ ہو رہی ہے اچھا آر نمبر کی ویلیو انٹیجر مانگ رہا تھا ہم نے اس کے جگہ جو ہے وہ آہ جو ہے وہ آر کو ہم نمیر کے لیے پاس کریں گے اور ہم نے کہا کہ شو ویسے نورملی میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے جب ہم کام کرتے تو پھر ہم ریکارڈ فیچ کروانے والا اس پر کام نہیں کرتے کیونکہ جب ہم فیچ کروانے کے لیے اس کو کال کرنا چاہیں گے تو وہ ہم سے این ایف این اور آر کی ویلیو بھی مانگ رہا ہوگا تو یہ بھی رانگ صحیح نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پہ کوئی ایک رفلی ویلیو پاس کر دینا تو یہ دے سکتا ہے لیکن نورملی انسٹ اپ ڈیلیٹ ان کے لیے ہم بھی ریک ہی بنا لیں تو وہ جیدہ بہتر رہے گا کیونکہ وہاں پہ این کو بھی ویلیو دنی ہے ایف این کو بھی دنی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ سی کو بھی ویلیو ساتھ میں دے دیں گے لیکن اگر ریکارڈ فیچ کروانا ہے تو پھر ہم اس کو بنا لیا ہے تو وہاں پہ ہم کوئی بھی اس کو جو ہے اسٹرنگ میلی پاس کر دیں جو کہ ہٹنے ہی ہوگی سی بھر سے بھی جہاں پہ اس کی جو ہے وہ ایک طرح فرمیلیٹی پوری ہوگی کہ وہ جو کہ پیرامیٹر کو بھی لیو دینا ضروری ہوتی ہے لیکن وہ جائے گا شو والے پہ اور شو والے کو رن کرے گا دیکھیں میرے پاس جو آ گیا ہے اس نے شو والے کو رن کیا اور مرے پاس یہ آؤٹ پڑا گیا ہے اس طرح کی طرح میں اس کو انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اب جس ہم نے سٹور بس یہ جو بنایا ہے میں اس کو بھی سامنے رکھتا ہوں میں اس کو بند کرتا جاتا ہوں تاکہ وہ یہ آ جائے سیو بھی لیے رکھتا ہے اس کا نام اب دکھر یہ سیو نام رکھتا ہے نا میں نے اس کو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اگر میں اس پہ ایک ریکارڈ سیو کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو یوز کرتے بھی ہم جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کرتا ہوں اور میں نے یہاں پہ تو کشوی لکھیں گے کہ والا کے آٹن کریمیٹ ہے اور یہ ویلو دے لے کے نہیں جائے گا رول نمبر ون تو وہ رکھے گا نہیں لیکن اگر میں ویلو دینا چاہتا ہوں میں نے دے دیا ایک مثال ہے میں نے کہا ابو بکر عبداللہ اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سیو والا پاس کر دیا کہ سیو والا سٹور پر سے چلانا ہے تو سیو والا چلے گا یہ ابو بکر نعم رکھے گا عبداللہ اس کے فادر نعم رکھ دے گا اور یہ تو خیر اسی ویلو فیل کرنے کے لئے کہ بھی اس کو نل نہیں چھوڑ سکتے پیرامیٹر کو ویلو دینا ضروری ہے تو ہم نے ویلو پاس کر دی اور جیسے میں اوکی کے وٹس میرے سکر ہوں گا دیکھیں یہاں بھی میسی جا گیا کہ ریکارڈ انسٹ ہو چکا ہوگا اب جب میں یہاں پہ آکے ریکارڈ دیکھتا ہوں میں اسی کو چلاتا ہوں جو ہم نے شو ایسٹیڈی سوری ہم آل سکروڈ والے کو میں شو بھی لگے چلاتا ہوں پھر دیکھیں یہاں پہ اب جب اپکر اپڈلہ کا ریکارڈ انسٹ ہو چکا اس طرح کیسے اپڈیٹ میں بھی چلے گا ڈیلیٹ بھی چلے گا تو ملٹیپل جو ہے ہم کیوریز لگانا چاہتے تو ایک اسٹر پوسیجر میں ہم اس کی کیوریز لگا سکتے ہیں اور وہاں سے وہاں پہ سی بھر سی بھر سی ایک ایکسٹر پیرامیٹر ہوگا جس کو ہم ویلو پاس کریں گے اور وہی ایک اسٹر پوسیجر ہوگا جو سب میں چل جائے گا اس طرح سے کام بھی ہوتا ہے ایکسٹر پوسیجر بنا کے بھی کام ہوتا ہے تو دونوں طریقے ہیں تو یہ ایکسٹر آپ کے باس ہو گیا کہ ملٹیپل کیوریز کیسے لگاتے ہیں یہ میں نے اس پارٹ میں کرا دیا اگر آپ کو میری ٹریننگ پسند آئی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل کا بٹن پر اسکرے لے تاکہ میں ڈیلی کوئی جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں ایک آر ٹریننگ ریکارڈنگ کر لیتا ہوں تو اگر آپ کو کوئی بھی ریکارڈ اپ کسی بھی ٹریننگ چاہیے ہو تو آپ اس کو مجھے کامنٹس میں لکھیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کیسے ہونے کسیول میں آپ کی ریکارڈنگ کے مطابق جو ٹریننگ ہوگی وہ میں دے دوں گا اور اس کے علاوہ کوئی کامنٹس ہو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئیے تو وہ مجھ سے کونٹک کریں کامنٹس کریں تو میں آپ کو اس کے بھی ریپلائی کروں گا سمجھاؤں گا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری چینل کو ٹھیک ہے جل حافظ